موسیقی سنیے گا دوستو سنیے گا آپ اقبال شکر جنابے صدر جو جا چکے ہیں موزیز حاضری یہ کچھ ایسا موقع آپڑا ہے کہ مجھے ایک مشاعری کی یاد آگئی جو میں نے سہسوان میں پڑھا تھا اور وہاں جب آخری شاعر کو بلایا گیا تھا پڑھنے کے لیے تو اس سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کلام سنائیے منکہ یہ کہا گیا تھا کہ آئیے نماز جنازہ پڑھا دی دیں کیا کہہ رہے ہیں تو کیا ستم دریفی ہے کہ نواز دیوبندی صاحب اور انجوم رہبر صاحبہ جنہیں میں دلی کے مشاعروں میں سامعین میں بیٹھ کر سنا کرتا ہوں آج بھوپال نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں ان کے بعد کلام پر رہا ہوں شاید اس لیے کہ یہ اقبال میدان ہے اور میرا نام اقبال ہے باہر کیف غزل جسے کہ نواز بھائی نے بھی فرمایا کہ بہت نازک سنف سخن ہے اور بدنصیبی یہ کہ بڑے برے دور سے گزر رہی ہے بلکہ جب سے ایک اکساب آئے ہیں بڑے خوبصورت سے ایک اکساب آئے ہیں مشاعروں میں تو ان کے آنے کے بعد سے غزل 20 لیٹر پر ہے لیکن یہ ہے کہ ہم حمد نہیں ہاریں گے ہمیں 20 لیٹر پر کم بھروسہ ہے اور اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے کہ جب اس نے غزل کو 500 سال کی عمرتہ کی ہے تو انشاءاللہ وہ مزید برکت عطا کرے گا غزل کی عمر میں تو میں ایک غزل سنا دیتا ہوں بس کیونکہ آپ کی قوت برداشت کا اس سے زیادہ امتحان لینا مجھے مناسب نہیں لگتا ایک غزل نواز بھائی یہ ایک خاص پسمندر کی غزل ہے یہ جو تین چار سال گزرے ہیں اچھے دن تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے میں غزل پر رہا ہوں جو اچھے دن لانے والے تھے تو یہ چھے شیر ہیں اگر آپ چھے منٹ بہت حلوس کے مجھے دے دیں گے تو بہت نوازی شوگی اور گھپال والوں سے مجھے ہمیشہ امید رہی ہے اچھی سماعت کی میں اٹھ کرتا ہوں ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا خوب سلا دیا گیا یعنی دوان دی گئی درد بڑھا دیا گیا اگر مطلعہ اچھا تھا تو اظہار کر دیجئے ایک بار چھے منٹ کی زحمت ہے کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا یعنی دوان دی گئی درد بڑھا دیا گیا اور یہ گوری لنکیش کو میں یاد کرتے ہوئے شیر پڑھا ہوں درد بڑھا دیا گیا ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی جس نے ذرا بڑھائی لو اس کو بجھائی ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی جس نے ذرا بڑھائی لو اس کو بجھا دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے پہلے ہوائے شہر میں زہر ملا دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجئے پہلے ہوائے شہر میں زہر ملا دیا گیا اہل ستمکرات پھر دعوت راقص دی گئی کیا کہہ نہیں کیا کہہ نہیں اہل ستمکرات پھر دعوت راقص دی گئی اور برائے روشنی شہر جرادی بہا 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 برائے روشنی کیا کہہ نہیں بھائی اقبال بھائی بہا 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 شکریہ اس عالم نز امروہ میڈ مجھے اتنی دعوت مل رہی ہے اہل ستمکرات پھر دعوت رخص دی گئی اہل ستم کرات پہ دعوت رخص دی گئی اور برائے روشنی شہر جلا دیا گیا بہت شکریہ گزار ہوں میں بجی دیواری صاحب کا کہ انہوں نے ایک عرصے بعد آپ سے ملاقاست کا موقع دیا عرص کرتا ہوں اور برائے روشنی شہر جلا دیا گیا منکر کربلا ہوئے یہ بڑا نازوک سا شہر پڑھنا ہوں منکر کربلا ہوئے درد میں مطلع ہوئے اب دیکھیں دلیل پیش کروں گا میں منکر کربلا ہوئے درد میں مطلع ہوئے ہم کو بھی ایک یزید کا دور دکھارا کہ منکر کربلا ہوئے درد میں مطلع ہوئے ہم کو بھی ایک یزید کا دور دکھا دیا گیا آخری شہر جی کہ شخص اب جناب من میری زباں کر آشی ہے شخص اب جناب من میری زباں کر آشی ہے بولے بغیر بولنا مجھ کو سکھا دیا شخص اب جناب من میری زباں کر آشی ہے بولے بغیر بولنا مجھ کو سکھا دیا بہت بہت شکریہ جو آپ نے نصم اچھا ایسا ہے وہ نظم ایسا ہے وہ نظم ایسا ہے وہ نظم پڑھ دے ایسا ہے وہ نظم پڑھ دوں گا میں نے نظم سن لی جائے یہ نظم میں نے سب سے پہلے اگر کسی بڑے مشاعرے میں پڑھی تھی تو بھوپال ہی میں پڑھی تھی اور جی تو میں آپ کے حکم کی تعمیل میں نظم پیش کر رہا ہوں اور وہ برحال کوئی گلہ شکوانی اب جو بھی ماحول ہے جیسا بھی ہے نظم سن لی جائے اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی یا کہنے بردی میں میر کے امراض ہوں غالب کی سہلی اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی تشریف رکھیں دوستو سنیں حبال بھائی کو بہت خوبصورت طریقہ سے سنیں دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلا سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا میں دعاق کے انگن میں کھلی بن کے چمہ اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی غالب نام اور وہ عمارت یہی ہے نا جہاں اللہم اے پال تو اس سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے یہ بند پڑھنے کے لیے کہ غالب نام بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا حالین مروت کا سبق یاد دلایا اقبال نے آئین حق مجھ کو دکھا اقبال نے آئین حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی کردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی اور یہ بند بھی ملاحظہ فرمائیں یہ قابلہ اس کے انتظار میں ہے ہے ذوق کی عظمت کے دیئے مجھ کو سہارے ہے ذوق کی عظمت کے دیئے مجھ کو سہارے چک بست کی الفتن میرے خواب سوارے فانی نے سجائے میری پنکوں پہ ستارے فانی نے سجائے میری پنکوں پہ ستارے اکبال نے رچائی میری پنکوں پہ آئے 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 تو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں یہ ہے کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان کہا جانے لگا ہے زبان ارتے حضیب کو جوان رکھنے والی نظمیں کیا کہنے ہیں تو یہ اردو کا ایک شکوا ہے کہ میں تو سارے ہندوستان کی زبانتی نے بھی مجھے مسلمانوں کا بہدود کر دیا گیا ملاحظہ فرمائے کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ دیکھا تھا کبھی دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج کے لی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی غانب کی سہی بہت خواہ شکریہ بہت خواہ شکریہ تو میں ایک غزل کے لیے بہت خواہ شکریہ بہت خواہ شکریہ یہ ہاں ہاں بہت خواہ شکریہ بہت خواہ شکریہ تھیری تھی تھیری تھیری تھی میرا وانی آئی تھیری تھیری سی تھییر помощью محبت کے lang 1960 گفت میں ہی علیہ وسلم آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کوئی چھوٹ پرانی آئی آج پھر یاد کوئی چھوٹ پرانی آئی آج پھر یاد کوئی چھوٹ پرانی آئی مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقا